اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل لو سائیڈ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے زلال لیہ کو زلال لیہ کے اندر ایم این اے کی جو ہے وہ دو سیٹس ہیں اور جہاں ایم پی ایز کی جو ہے وہ تقریباً چار سیٹس موجود ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کون کون کس پارٹی کو جہاں پر پراغرس ہوئی ہے کس پارٹی یہاں پر جیتنے میں کامیاب رہی ہے دونوں ایم پی ایز بھی ایم اے دونوں سیٹوں کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو بنائے ہیں تو بھی سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے یہ پہلا حلقہ ہے ایم اے کا این اے ایک سو اکاسی یہ جو حلقہ ہے جہاں پر عبد المجید خان نیازی یہ دونوں تیرہ میں ایم پی اے بنے تھے اٹھارہ میں ایم اے بنے ہیں اب اٹھارہ کے چوبیس کے اندر ان کے اپنے کانہزات مسترد ہوئے ہیں پیٹی اے کی طرف سے یہ تھے ان کے بناؤں مائے کے حوالے سے مقدمات تھے یہ روح پوش رہے ہیں ان کے بیٹے روح پوش رہے ہیں لیکن پھر بیٹے ان کی جو ہے کمپین کے لئے واپس آئے اس کی وجہ جائے کہ ان کی جو بیگم ہے میسید امرین عبد المجید نیازی وہ یہاں اس دفعہ ایم اے کے الیکشن لڑ رہی تھی تو ان کے بیٹے نے پوری کمپین کو لیڈ کیا یہاں پر مسید امرین مجید جو ہے ایک لاکھ بیس ہزار ووڈ لینے میں کامیاب رہی وہ جیتی ہیں فیضر حسن سواق صاحب جو ہے یہ یہاں پر پچانویں ہزار ووڈ لینے میں کامیاب رہے میرا اپنا یہاں پر پہلے امیلیسس یہ تھا کہ شاید فیضر حسن سواق صاحب تیسرے نمبر پر رہیں گے لیکن فیضر حسن سواق صاحب نے اچھی پروفارمنس دی ہے پچانویں ہزار ووڈ لینے میں کامیاب رہے لیکن خیر مسید امرین مجید کا تو میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ جیت جائیں گی تیسر نمبر کے اوپر پیو پارٹی کے سزار بہادر خان سید یہ بڑے اہم رہنمائے ہیں دودہ آٹھ میں جہاں سے امیل منتقہ بہت چکے ہیں انہوں نے اکتر ہزار ووٹ لیے تھے اس طرح سے جو پچیس ہزار ووٹوں سے جیت ہوئی ہے مسید امرین کو یہ اب لگ رہا ہے کہ یہاں پر عبد المجید نیازی جو ہے عبد المجید نیازی ایک تو پارٹی کی وجہ سے بھی جیتے ہیں جہاں پر دوسرا یہاں پر جس طرح سے ان کے اوپر ایک سیاسی طور کے مقدمات بنائے گئے ان کے بیٹے کے اوپر مقدمات بنائے گئے لیکن وہ پھر بعد میں آ بھی گئے تھے وہ چیزیں پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ سوشل ورک کے حوالے سے بڑے مچور ہے علاقے کے اندر تو لوگوں نے باران ان کو اس دفعہ بھی اس وجہ سے بھی ووٹ دیا ہے لوگوں کو عبد المجید نیازی سے ایدا ایم این ایک کیڈیڈیٹ یا ایم این اے ان کو گلا بلکل بھی نہیں تھا وہ تھانے کچھری کی سیاست بھی نہیں کرتے وہ اگر کوئی کام گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں لیتے ہیں نہیں تو پھر اپنے پیسوں سے بھی لوگوں کی وہ مدد کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر دوبارہ سے عبد المجید نیازی جیتے ہیں یا ان کی والدہ جو بیگم ہے وہ جیتے ہیں اجھا اس کے نیچے جو ہلکا ہے پی پی دو سو اناسی یہاں سے اتر مقبور جو ہے وہ پرسان طریق انصاف کے وہ چون ہزار ووٹ لے کر کامیاب رہے احمد علی اولک اس کے بارے بھی بھی خیال کیا جاتا ہے یہ صدہ بہار ایم پی اے ہیں پچھلی زمان بھی یہ آزاد حیثیت میں منتقب ہوئے تھے پھر یہ پی ٹی اے میں گئے پھر یہ دوبارہ نون لیگ میں ٹی پی کے لیے ہوئے تھے مثل نون کے ہی وہ ہے ان کا تعلق ہے تو اب یہ نون لیگ سے تھے ان کو بارہ تین ہزار سے یہاں پر شکست ہوئی ہے پھر اس کے بعد ایک اور ہلکہ ہے اس کے نیچے پی پی دو سو اسی یہاں پر جو ہے شہابت سید یہ پکستان طریق انصاف کے امیہ جافتہ تھے انتالیس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہے اس کو ان کا جو مقابلہ تھا عبدالشکور سواگ کے ساتھ وہ مثل نون کے تھے جو ستائیس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہے پخستان پی پارٹی کے سجاد خان سید وہ یہاں پر بائیس ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو دوسرا امین اے کا الکہ ہے یہاں کا این اے ایک سو بیاسی یہاں پر جناب نیاز امین خان جکھڑ نیاز خان جکھڑ جو ہے وہ پہلے تین دفعہ خود امین اے میں رہ چکے ہیں اس دفعہ ان کو دوردسی پارٹی اسے علیدہ کروا دیا گیا تھا لیکن ان کے بیٹے نے پی ٹی ای کے ٹکٹ کے اوپر رہی یا ان کی سپورٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو انجینئر جناب عویس نیاز جکھڑ صاحب جو ہے یہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کے ووٹ سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار ووٹ انہوں نے شکست دیا سکلین شاہ بخاری صاحب کو سکلین بخاری صاحب کو مسلم لبنون کے ہیں انہوں نے لیے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار محمد رمضان جو ہیں پیوپارٹی کے انہوں نے اکیس ہزار ووٹ لیا ہے پھر یہاں پر ایک افتخار بابر کھیتران صاحب جو تھے یہ صاحب کا پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ تھے نو مہ کے واقعے کے بعد یہ بھی علیدہ ہے ہو کر انہوں نے لیہ اتحاد کے نام سے ایک گروپ بنا لیا تھا لیکن وہ صرف بارہ ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہے ہیں اس کے کرنا شوئے مبین امان کہ وہ پاکستان طریقہ صاحب کے امیہ جاتا اٹھتیس ہزار ووٹ لے کر جیت گئے مسلم لیگ نون کے تہر رندھاوہ صاحب یہ چوتیس ہزار ووٹ لے کر ناکام رہے اور پھر کیسر خام بکسی اٹھائیس ہزار ووٹ لے کر ناکام رہے کیسر خام بکسی آہ زمنی الیکشن جیت چکے ہیں پیڈیای کے ٹکٹ ایک اوپر اب کے بار وہ آزاد حسین میں الیکشن لڑھ رہے تھے تہر رندھا 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 جو ہے بشارت رندھا تہر رندھا یہ پچھری دفعہ یہاں سے منتقب ہوئے تھے لیکن پھر وہ آئی پی پی جہاں گر ترین گروپ تھے وہ معاملہ خراب ہو گیا تھا ان کے نیچے ایک اور جو شہر والی سیٹ ہے لیہ شہر کی پی پی دو سو بیاسی یہاں پر جو ہے اسامہ آہ اصر گجر یہ اصر گجر صاحب کے بیٹے اصر گجر جماعت اسلامی سے سیازت کرتے رہے وہ جہاں سے ایم پی بھی منتقب ہوتے رہے ان کے بیٹے ازبا پی ٹی میں چلے گئے تھے ان کی حمایہ سے تربنجہ آزار ووڈ لیے ملک حاشم صاحب یہ لیہ اعتیاد کی طرف سے آزاد حسین میں تھے ستائیس آزار ووڈ لیے رفاقت گلانی جو یہاں سے پچھل دفعہ جیتے تھے رفاقت گلانی وہ وزیر بھی رہے پی ٹی پھر اس کے بعد ایک اور آخری جو ہلکہ ہے پی پی دو سو تریاسی یہاں پر جو ہے مسلم نور کے صدہ بہار ہے پی جناب ایجاز احمد خان اچلانہ وہ ہر دفعہ ہی بن جاتے ہیں لیکن اس دفعہ وہ نہیں بن پائے ان کو ہرایا ہے اسغر گرمانی صاحب نے یہ پاکستان طریقہ صاحب کے امیج آفتہ تھے انہوں نے چھپرہ دار ووڈ لیے ایجاز احمد خان اچلانہ نے یہاں پر بہنجہ دار ووڈ لیے لیکن اب جو ہے اسغر گرمانی صاحب جو ہے وہ پی ٹی کو چھوڑ کر نورڈی کے اندر بھگیز اور بشامل ہو چکے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر جتنی بھی سیٹیں تھیں ساری کی ساری سیٹوں کے پر لئیہ کے اندر بھی کلین سپ کیوں ہے پاکستان طریقہ صاحب نے یہ ہے ان کے امیج آفتہ لوگوں نے تو اس طرح سے یہاں پر نورڈی کا تقریباً صفائیہ ہوا ہے لئیہ کے اندر بھی ان کی پرامیت بلکل بری رہی ہے کوئی بھی سیٹوں کو جیتنے میں کامیاب نہیں رہے پاکستان پر پارٹی کو امید تھی جناب بہادرخان سیر سے لیکن وہ بہادرخان سیر صاحب کا اتنا بوٹ اپنا ہے پارٹی کے بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ازاد حیثیت میں یہاں پر الیکشن میرا نہیں خیال کہ وہ جی سکتے ہیں کوئی نہیں کوئی پارٹی اور اگر نورڈی کے اندر یا پی ٹی کے اندر وہ ہوتے تو وہ یہ ممکن تھا وہ یہ سکتے تھے انشاءاللہ نئے تلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیئے اللہ حافظ